سر سابق وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اداروں کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے تھے اچانک سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوگی جس کے بعد تعلقات جو ہے وہ ویسے نہیں رہے آپ کا اس بیان پر کیا کہنا ہے کیونکہ بیچ میں جو سابق حکومت کے وزرائے ہیں وہ اس بات کو ڈینائے بھی کرتے رہے اور اب بھی کچھ وزرائے یہ بات کرتے رہے جبکہ سابق وزیراعظم صاحب بھی یہ بات کرتے رہے کہ تعلقات ہمارے کبھی بھی خراب نہیں تھے لیکن شیخ رشید صاحب کے ویسے پیار مر میں آپ کی رائے جارنا چاہوں گا لیکن سب سے پہلے تو دنیا بھر میں جہاں آج اید منائی گئی سب کو ہماری طرف سے ہماری ٹیم کی طرف سے بہت بہت اید مبارک اور چاند رات نظر آئی چاند رات ہی ہے آج یقیناً تو اللہ تعالی خیریت سے آج کی رات اور اید اور باقی روز بھی گزارے سب کو ہماری طرف سے دلی مبارک عبادتیں اللہ تعالی قبول فرمائے جو لوگ ہم میں نہیں ہیں اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے آمین اچھا اس میں ذرا شیخ رشید صاحب پہ اور عمران خان پہ تو آتے ہیں نا بعد میں پہلے ذرا یہ دیکھتے ہیں دھونتے ہیں تلاش کرتے ہیں کچھ غور کرتے ہیں اس بات پہ کہ حکومت کہاں ہیں مطلب یہ جو تین ہفتوں سے زیادہ شیعبا شیف صاحب کو وزارت عظمہ کی منصب پہ فائز ہوئے ہو چکے ہیں سوال یہ ہے کہ حکومت کہاں پہ ہیں اور حکومت کے جو وزراء ہیں بہت سے وہ کیا کر رہے ہیں مطلب ان کی کارکردگی کوئی کابینہ کے اجلاس ان کے کوئی اپنے محکمہ جاتی سرگرمیاں وہ ابھی تک نظر نہیں آرہا جو کہ بڑی عجب سی بات ہے مطلب مثال کے طور پہ میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں کہ یہ جو مزید نبوی کا افسوسناک واقعہ توہینی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کو جوڑا گیا اور پھر ایف آئیہ نکٹی اب یہ کس کون سی حکومت کا یہ فیصلہ ہے یہ ایک سوال یہ نشان ہے کیونکہ اس حکومت میں اس حکومت یعنی مثال کے طور پہ جیسے رانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچے کٹے انہوں نے بات کی یہ شہباز شریف صاحب نے اس پہ ذرا خاموشی اختیار کی بطور وزیراعظم لیکن یہ جو توہین سالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچے کٹے جس کے اوپر آج اسلامباد ہائی کورٹ بیٹھی اور اسلامباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملی تحریک انصاف کو لیکن سوال یہ ہے کہ جو موقف توہین رسالت یا بلیسفیمی لاؤز کے حوالے سے اچھا پھر ہیومن رائٹس کمیشن کا بھی ایک آگیا بیان انہوں نے بھی اس کی مضمت کی اور اس میں حکومتی جو اتحادی ہیں ان کا تو وہ موقف نہیں ہے جو حکومت کا ہے اچھا حکومت کس کی ہے یہ ایک سوال ہے کہ حکومت تو ہے وزیراعظم اور کابینہ تو کیا بلیسفیمی کے اوپر جو رانہ سنواللہ صاحب کے خیالات ہمارے سامنے آئے ہیں کیا وہی خیالات بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بھی ہیں بلکل ایک سوال ہے یا وہ خیالات جو ہیں وہ متحدہ قومی مومنٹ کے بھی ہیں یا وہ خیال جو ہیں خیالات جو ہیں وہ عوامی نیشنل پارٹی جو کہ حکومت کا حصہ نہیں ہے سپورٹ کر رہی ہے لیکن کیا ان کے ہیں یا یہ جو خیالات ہیں یہ اختر مینگل صاحب کے ہیں یا یہ جو خیالات ہیں یہ محمود اچکزئی صاحب کے ہیں بلا سمی کے حوالے سے اور تو نہیں اگر ہیں تو بتائیں یہ تو ایسا نہیں ہے تو حکومت جو ہے وہ وہ ہے شہباز شریف جو پہلے بھی ہم کہتے تھے کہ عمران خان اور کابینہ تو یہاں پر ہیں شہباز شریف اور کابینہ تو کیا شہباز شریف صاحب اور کابینہ جو ہیں وہ یہ ان کا فیصلہ تھا یا یہ مسلم لیگ نون کا اکیلا فیصلہ تھا یہ بات سمجھ سے کاسے رہے ہیں ابھی تک ہم دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ تمام مکاتب فکر اور نہ صرف یہ کہ میں آپ کو بتاؤں نہ صرف یہ کہ ہمارے اسلام کے مکاتب فکر یا مسال ایک یا مختلف جو اختلافات ہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی کیونکہ یہ اچھا یہ آپ سوچیں کہ ویٹنگن چرچ میں ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس کو کون یا کسی مندر میں یا کوئی ہندو جو ان کے مقدس مقامات ہیں ہندووں کے یا بودمت کے کسی مقدس مقام پہ ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تو کیا اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں بلکل سو تو بات ہی ہے کہ یہ تو ایک افسوسناک واقعہ لیکن اس افسوسناک واقعہ کی مضمت بھی ہر ایک نے کی اور اس کو بلکل جڑ تک جا کے دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے پیچھے کون سے لوگ تھے اور میں تو ایون مدینہ منورہ کی بات تو کیا میں تو لندن یا فرانس یا باقی جگہوں پر بھی اس طرح کے جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں پاکستانیوں کے پاکستانیوں کے یا آپ کبھی وہ بنگالی لڑ جاتے ہیں جو ہیں وہ انڈینز کے ساتھ انڈینز پاکستانیوں سے لڑ جاتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں محبت بہت ہے آپ اس میں آپ کو بھی جا کے وہاں پہ کام کرنے والوں کو دیکھیں تو آپ کو پاکستانی انڈینز بنگلہ دیشی نیپالی یہ سارا ساؤت ایشیا آپ کو ایک بلوک میں نظر آتا ہے ایک ہی کمرے میں ایک ہی ہوتل ایک ہی طرح کا مطلب ایک ہی جو ہے نا آپ کو طریقہ نظر آتا ہے تو یہ بہت پیار محمد سے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا تو ایک بات تو یہ حکومت کونسی ہے یہ حکومت کا فیصلہ تھا یا یہ مسلم لیگ نون کا فیصلہ تھا کیونکہ میں سب سے آگے تو نظر آئے رانہ سناؤلہ صاحب لیکن کیا بلاول بٹو زرداری صاحب جو دبائی میں ہیں ان کا بھی یہ نکتہ نظر ہے بلیسویمی لاؤس کے والے سے اور یہاں پہ تحریک اللہ بیک جو ہے وہ انہوں نے خاموشی اختیار کی اب سلمان تاسیر گورنر پنجاب ان کا واقعہ سب کے ذہنوں میں جو واقعہ پیش آئے تھا تحریک اللہ بیک کیسے بنی تحریک اللہ بیک کا وجود کیسے دیکھیں ہر پارٹ میں یہ بات مختلف تحریکیں ہوتی ہیں مسئلے پارٹیاں وہ ایک ہے پاکستان بی بلس پارٹی پاکستان بی بلس پارٹی ایک مباشر حسن صاحب کے گھر پہ چند پڑھے لکھے لوگ مزدور انہوں نے منشور ترتیب دیا ایک پارٹی بنی عوام کو بھی اپیل کر رہے تھے باہر لیکن کچھ ایک ایک طریقہ کا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو رد عمل کے طور پر سامنے آتی ہیں تحریک اللہ بیک رد عمل کے طور پر سامنے آئی دیکھیں جب وہ ممتاز قادری جو ہیں ان کو پھانسی دی گئی اچھا اب ایشو یہ ہے کہ وہ ایک پیپس پارٹی کے دور میں ہوا دوسرا مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا اور پی ٹی آئی کے دور میں وہ خندقیں وغیرہ خود نہیں جو بھی کچھ ہوا ایشو یہ انہوں نے خاموش رہتا ہے یہ ریجسٹر پارٹی ہے اور بہت بڑے تعداد میں ان کے ووٹرز اور سپورٹرز ہیں یہ بات ذہن میں رکھا اور پورے ملک میں ہیں اچھا تو انہوں نے تو اس مرلے پہ ذرا اس پہ دکھ ہر ایک کو ہے اس پہ ہر ایک کو دکھ بھی ہے افسوس بھی ہے کیا ہوا کیا نہیں وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کیا لیکن دکھ اس پہ اس پہ جو اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے نا وہ اپنے موہ پہ خود کالک مل رہا ہے یہ ایسا بدقسمت واقعہ ہے افسوس افسوسناک واقعہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا سوال یہ ہے کہ حکومت پھر اس پہ آ جاتے ہیں حکومت کہاں ہیں مطبعی جو فیصلے ہیں دیکھیں نواز شریف صاحب نے واپس آنا تھا میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب اس پٹ سیاپے کی فیور میں نہیں تھے یہ یہ ڈول ڈالا شہباز شریف صاحب نے اور محترم عاصف زرداری صاحب نے کہ آپ یہ کابینہ اور یہ سارا اور ہم ووٹ ادھر سے ادھر آ جائیں گے ادھر سے اتحادی آ جائیں گے ادھر منعرف فرقین آ جائیں گے یہ ڈول ڈال ڈول کے اور اسی میں ہم کریں گے اور یہ آگے چلے گا اب یہ جو پٹ سیاپا یہ گلے پڑ گئے سب کے یہ حکومت کدھر ہے کیونکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک وزیر آزم عمران خان نہیں ہے بھئی جو فیضرہ عمران خان کرتے ہیں اس کے پیچھے ساتھ چل پڑتے ہیں عمران خان نے کہا میں جلسے کروں گا ادھر جلسے شروع عمران خان نے پریس کانفرنس کی جواب اب تو آج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے پہلی دفعہ پچھلے کئی سالوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو اپوزیشن میں تھی نا مسلم لگ نون ادھر سے جناب ایک پریس کانفرنس ختم ہوتی تھی ساتھ ہی مسلم لگ نون کی جو پریس کانفرنس شروع ہو جاتی تھی چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں چاہے وہ مریم عورنگ زیبہ ہوں چاہے وہ ان کے باقی جو رہنمہ وہ فور رن ایسا نقبال صاحبہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ مسلم لگ نون کی کوئی پریس کانفرنس سے آج نہیں آئی اور تمام دن خاموشی میں گزرا ہے کہ کرنا کیا ہے کیونکہ کل والا جو واقعہ ہے جو ڈیڑھ سو افراد پہ وہ بیک فائر ہو گئے بیک فائر ہو گئے بری طرح بری طرح بیک فائر ہو گئے لوگوں نے کہا ہے کہ ایک منٹ ہیڑ جاؤ یہ چیکو اور ان کے جو دوست ہیں امران خان سے چھوڑ دیں ان کا کیا ایشو مجھے نہیں پتا وہ کونسی شخصیات ہیں کیا انہوں نے وضاحتیں کی انہوں نے یہ کیا وہ کر دیا ہم تھے نہیں تھے ٹکٹ سن کے آگئے فلان آگئے انہوں نے وضاحتیں کر دی میں ان کو نہیں جانتا انہوں نے وضاحتیں کر دی اپنی شیخ رشی صاحب کے جو بھتیجیں بھانجیں وہ پکڑے گئے اندر بھتیجیں غالباً وہ پکڑے گئے لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ بیک فائر پورا ایشو بیک فائر ہو گیا بیک فائر نہیں ٹائمنگز تو ابھی چلے ہیں میں کوئی اس پہ زیادہ نہیں بات ابھی کرنا چاہتا مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا یہ سارا سلسلہ جو بھی ساپا چل رہا ہے لیکن بہرحال ایک ریلیف ملی ان کو ان کی ملی کے شہباز گلی کو گرفتار نہ کریں اور فواز چودری صاحب کو حرصہ نہ کیا جائے اور باقی لوگوں کو نہ کیا جائے اب ایشو یہ ہے کہ ساتھ ہی عمران خان صاحب نے حکومت مسلم لیگ نون آپ نے کہیں کسی وزیر کو نہیں رکھاؤ کا بات کرتے ہوئے سوائے مسلم لیگ نون کے وزراء کے